ایک جملہ پوچھا ہے ابو طالب کے شریف خون نے میری جان قربان ابو طالب ترے خون کی شرافت پر یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی عجیب جملہ ہے رسول اللہ کہتے ہیں ہاں اگر تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی اگر تم سو گئے سو گئے جس کے سونے پر رسالت بچ جائے یالی 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 دیکھیں نا جس کے سونے پر جس کے سونے پر رسالت بچ جائے رسالت بھی کس کی اس کی رسالت جس کی رسالت پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں ایک علی کے سونے پر علی کی جن سے نہیں سونے پر علی تم سو جاؤ تو رسالت بچ جائے گی کافروں کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے اب علی نے پہچانا کہ مکہو مکہو میں معصوم چاہے علی سو گئے بڑی عجیب بات ہے مائیں بھی بچوں کو تھپکتی رہتی ہیں بیٹا سو جا بیٹا سو جا لیکن بچہ ماں کے کہنے سے بھی نہیں سوتا جب نید آتی ہے تب سوتا ہے جب نید آتی ہے تب سوتا ہے جب نید آتی ہے تب سوتا ہے یہ کراچی میں پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی لہر آئی اور وہ کوئی کلھانا تنجیم آگئی تھی جو کلھانا مار کے آدمیوں کو ہلا کرتے تھے تو ساری رات کراچی کے رہنے والے نوڑوں کھیلہ کرتے تھے بیٹھ کے رات کو سویا ہی نہیں کرتے تھے پتہ نہیں کب آ جائیں ہتوڑا مار توجہ توجہ و فرر یہ جملہ میں مصال نہیں دے رہا پتہ نہیں ہتوڑا مار کب آ جائیں یعنی مارداد اگر ڈیفنس میں ہوئی ہے تو نازمہ باد والے نہیں سوتے تھے پتہ نہیں کار کے ذریعے یہاں کب پہنچ جائیں اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے سوجہ ہے گا جانبا جانبا اب بھی ہم جیسا اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا امام ہم جیسا معصوم ہم جیسا ارے ہمارے تمہارے خوف اور در کا حالت تو یہ ہے کہ دوسرے محلے میں واردات ہو تو چھے محلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں ابو طالب کا بے کا رسول کا گھر رسول کا بستہ رسول کی چادر اصول کی نیند توقع کا حق کی ہاتھیں اتمران کی ساسیں تاریخ کی کا پردہ رات کا وقت چالیس دشمن چنے ہوئے دشمن چھٹے ہوئے قبیلے چالیس قبیلے چالیس تنوارے چالیس قبیلے چالیس تنوارے اور علی کو سونا بھی ہے اور علی کو سونا بھی ہے سونا علی کو ہے بچانا نبی کو ہے یاد یاد مولا سلامت رکھ کے سوئے اتمنان سے سونا ہے کوئی در بھی نہیں کوئی خوف بھی نہیں سا چاروں طرف سے گھروں کو ہجرت مجھے پڑھنا نہیں ہے مجھے ہجرت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا ہے معصوم کے اختیار کو سمجھانے کے لیے عیدان محترم سو گئے اتمنان سے سو گئے قطعان اتمنان سے سوئے اور پیغمبر نے چلتے چلتے کہا علی یہ لو امانتیں جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان تک پہنچا کر چلے آنا سلاماں سے جائیں آئیں بھائی جن لوگوں کی آئیں ملونا آگے آجیں سوئی صاحب ادھر آجیں آگے ایک مطباہ ضرورت ہے جن لوگوں کی متوجہ رہے جن لوگوں کی امانتیں متوجہ ہے نا جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں امانت امانت ہم جا رہے ہیں اچانت امانت واپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ امانتیں لے لو صبح جن کی ہیں ان کو لوٹا کر ہم سے آ کر مل جانا عزیز آل محترم آپ نے توجہ میں ہی فرمائی تاریخ کا مورن بے بصیرت ہے بصیرتیں محصول کو سمجھتا نہیں ہے کتنے اعتماد سے پیغمبر نے امانتیں علی کے حوالے کر دی وہ امانت جس امانت پر پوری رسالت کا دار و منار ہے اگر یہ امانتیں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچتی رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے پروپیگنڈا یہی کافی کر لیتے کافر کہ کیسا رسول تھا ہماری امانتیں لے کر چلا گیا ہمیں بتایا بھی نہیں حضید آل محترم علی کے حوالے امانتیں نہیں کی بلکہ خاتم نبیشین نے ایک دار چوبیس ہدار نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا تھا چاہے تو واپس کر دے چاہے تو بچا لے تو پھر ہم پر اتراز کیوں کرتے ہو ہم تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں جب سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا اور وہ محفوظ رہا اسی دن سے ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے یا علیہ علیہ ہم نے بھی اسی دن سے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا آج معصوم اور موجزے کے عنوان کو سمجھتے ہوئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں کی عصمتیں اور موجزے اگر سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے موجزے اور عصمتیں سمٹ جائیں موجزے موجزے اور عصمتیں اگر سمٹ جائیں تو ایک میں نے کل وداہت کی تھی بہت تیزی سے گزروں گا اپنے مضموم کو مکمل کرنے کے لیے دس دن گزر گئے نہ معصوم پر گفتگو کر سکے نہ موجزے کا حق ادا کر سکے یہی تو ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ دن ختم ہو جاتے ہیں دن ختم ہو جاتے ہیں تذکرے کی تفصیل ختم نہیں ہوتی علی یہ امانتیں واپس کر کے آنا اب علی سو گئے علی سو گئے نفس بیش دیا مرضی لے لی سبح ہو گئے امانتیں دینے گئے سب کو امانتیں دے دیں میاں یہ تمہارے پیسے تھے یہ تمہارا سونا تھا یہ تمہارا چاندی تھا نہ پیغمبر نے کوئی لسٹ دی تھی نہ پیریس دی تھی یا کوئی شام دیا تھا کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کو فیرز دے کر گئے یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں یہ مکہ والوں کی امانتیں ہر ایک کے پاس پہنچی علی کے معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شکایت پیغمبر کو نہیں ملی تاریخ میں یہ چیلنج کی بات ہے پیغمبر کو ایک شکایت نہیں ملی کہ ہماری امانت علی نے نہیں پہنچائی ہر ایک مطمئن ہو گیا ورنہ اعتراض آ جاتا نمانتیں واپس کی اور پوری توجہ میرے مجمع کی میں بتاؤں معصوم کا اختیار کیا ہوتا ہے معصوم کی پاور کیا ہوتی ہے معصوم کا اختیار کیا ہوتا ہے تو آج صبح ہوئی صبح ہوئی اہل مکہ کو علی نے جمع کیا اور ان خواتین خاندان رسالت کو جمع کیا جنہیں لے کر علی کو جانا تھا مدینہ کی طرح پیغمبر کے پاس جا کر ملنا تھا کیونکہ معصوم کا حکم تھا صبح ہم سے آ کر مل جانا خواتین آل محمد کو لیا دن کے اجالے میں مکہ کے سرداروں کو خطاب کر کے کہا کہ رات کے پردے میں اگر میرا بھائی چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ڈر کے گیا ہے بلکہ حکم ہی ایسا تھا کہ شان دکھا دی جائے کہ اگر اچانک کہ ایک معصوم کو کہیں جانا پڑے تو اس کا ریپلیسمنٹ مکہ کا کوئی گناہگار نہیں ہوگا اللہ علی ہوگا یہ وہ تھا سن سن موسیقی